بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پیسے ایک بینک کی جنا ایونیو برانچ میں بھیجے گئے ہیں کیا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے لیے مشکلات مزید پڑھنے والی ہیں پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی دانیب سے کہا گیا کہ آرمی چیف کے تقروری وسیع مشاورت سے ہونی چاہیے جس کے بعد میں وزیر قانون آزم نظیر تارر نے اس کا بھرپور جواب دیا انہوں نے کہا کہ صدر اپنے آئینی جو ان کی حدود ہے اس سے تداوز نہ کریں آرمی چیف کے تقروری میں ان کا کوئی کردار یا کوئی ذکر نہیں ہے کیا وسیع مشاورت کی بات ڈاکٹر عارف علوی نے جو کی ہے وہ غیر آئینی ہے پروگرام کے آخر میں بات ہوگی وزیر خزانہ اسحاق دار امریکہ روانہ ہو گئے ہیں اور وہ وہاں پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جلاس میں شرکت بھی کریں گے بجٹ کے حوالے سے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اعداف میں نرمی کے حوالے سے بات کریں گے کیا اچھی خبریں وہاں سے آئیں گی اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا ہوا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تزیہکار شہزاد چودری صاحب نے سینئر تزیہکار سجاد میر صاحب سینئر تزیہکار مویز جعفری صاحب اور سینئر تزیہکار وحید حسین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ ایف آئیے میں درج ہو گیا مشکلات بڑھتی دیکھ رہے ہیں جی بلی چوئے کا کھیل ہے دیکھئے یہ مقدمات تو ہوتے رہیں گے پتہ نہیں اس وقت کتنے مقدمات ہیں ان کے خلاف لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی اسلام آدھ ہائی کورٹ کی ایک گائیڈنس ہے انہوں نے گائیڈ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کے خلاف جو آپ کا فیصلہ ہے وہ یک طرفہ یا ایک صرف پارٹی کو دیکھتے ہوئے مت کریں آپ کوشش کریں کہ انصاف کے ساتھ تمام پارٹیوں کا ایک سکوٹنی کی جائے اور اس کے بعد جو آپ کے اوبزورویشنز بنیں گی یا جو فیصلہ بنیں گا وہ کیجئے گا تاکہ انصاف کا جو تقاضی ہے اس کو پورا کیا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی گائیڈنس ہے جو کہ جتنے مرضی مقدمات آپ کر لیں کوئی بھی عدالت اس خیصلے کے خلاف یا اس گائیڈنس کے خلاف نہیں جا پائے گی تو اس لیے مقدمات کا جو مقصد ہے وہ صرف گھبرانہ ہے جس طرح سے وہ ان کے اوپر کچھ کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کے خلاف اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں دوسرا اگر وہ آئے مثال کے طور پر اسلامباد کی حدود کے اندر تو ایف آئیے نے مقدمہ درج کر لیا اور ایف آئیے حق بجانب ہوگا کہ وہ جا کے ان کو گرفتار کر سکے تو گرفتاری کا بھی در اس میں مزمر ہے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا ابراج گروپ کے کانٹیکس میں یہ بات کی جا رہی ہے اور ان کو ٹو پنٹ ون ملین ڈالرز کی بات کی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے بغزے امران کے اندر ابراج گروپ یا عارف نقوی جو بھی ان کا جس قسم کا رول ہے جو بھی ہے ایک تو امریکہ میں ان کے خلاف مقدمات اس وقت دائر کیے گئے ہیں بہت سارے اس کی وجوہات ہیں اس کے پر کچھ کتابیں اور کچھ مضامین لکھے گئے پڑھ لینا بہت ضروری ہے اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ عارف نقوی نے شاید غلطیاں بھی کیوں گی لیکن ایزا پاکستانی کیا اس کو اسی طرح جو عابدی صاحب تھے بی سی سی آئی والے ان کی طرح ہاؤنڈ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ معاملات ہیں جن کو ہمیں اپنے حکومت کے طور پر پاکستانی ہونے کے دناتے اور پاکستانی حکومت کی وجہ سے غور سے دیکھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو یہاں پر مجرم گردان لیں اور اس کی وجہ سے عمران خان کو پکڑنے کے لیے اس کو یہاں پر مجرم بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جیسا میں نے کہا بلیچ یوے کا کھیل اس کا فیصلہ کوئی ایسا کونسیکونس اس کا مجرم ہوتا نظر نہیں آتا سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مشکلات عمران خان کی مزید بڑھیں گی فورن فنڈنگ میں ایف آئیے میں مقدمہ ایک اور درج ہو گیا میرا خیال میں شوڈ ڈاؤن کا وقت آ گیا ہے ابھی تک بلیچوہے کا کھیل جاری تھا عمران کو وہ اجازت دے رہے تھے کہ وہ ہر طرح کی بات کرے ماضی میں کبھی نہیں ہوا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس طرح اب کیے گئے اور جس نے استعمال کیے گئے ہیں اس کو چھوٹ دی جائے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا یہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا اس سے سخت ہوتا تھا اور جی میسنگ پرسن اسی حوالے سے ہی غیب ہوتے ہیں جب وہ لوگ کرتے ہیں انصاف سب کے لیے برابر ہی ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ سب چھوٹ اس لیے دی گئی تھی تاکہ اس کو زیادہ ایکسپوز کیا جائے آج بارہ میجر جنرل کا تقرار کیا گیا ہے انہاں باجمہ کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ تو روٹائر ہو رہے ہیں ابھی ان کے ذو میں کوئی کام نہیں انہوں نے بارہ میجر جنرل کو جب لیٹرینٹ جنرل بنائے یہ روٹین کا کام ہے کوئی ایسی غیر ممہنی بات نہیں ہے کہ وہیہ انہوں نے خاص طور پر یہ کام کیا ہوگا اور ان کی کوئی نیت ہوگی ان جو روٹینٹ جنرل بنے اس میں کچھ نئے کوئر کمانڈر بھی آئیں گے پھر پرانے کوئر کمانڈر بھی جائیں گے جب ساری یہ صورتحال پیدا ہوگی تو میرا خیال میں بہت سے چیر مدونیاں ہوں گی بہت سے باتیں جائیں گی بہت سے تذسیہ کیے جائیں گے یہ ساری وہ صورتحال ہے جو پیدا ہو رہی ہے لیکن عمران خان کے لیے جس طرح نومبر کا مہینہ بہت وائٹل تھا تو وہ آگے ہے آج تک اب ان کی جو بہجہ ہے جو ان کا انداز ہے اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ وہ دھرنا 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 کریں گے بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کے کچھ سمجھ رہے ہیں صرف ڈرانا چاہتے ہیں جی رائٹ ٹھیک معیز جعفری صاحب آپ کو بھی لگتا ہے عمران خان کی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں ایک اور مقدمہ ان کے خلاف درج ہو گیا جی شکریہ آپ نے موقع دیا میرے خیال سے خان صاحب کے خلاف یہ جو ف آئی اے نے یہ موقع چنتے ہوئے عارف نقوی کے حوالے سے فنڈنگ کے حوالے سے ایک مہم جو ہی کی ہے جس کے اندر سیف اللہ نیازی کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے تارک شفی کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ میرے خیال سے اس کو آپ بہت آسانی سے انتقامی کاروائی کی طرح پینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جوڑ دینا کہ عبراج کی طرف سے ایک سکیم ہو رہا ہے یا عبراج ایک لارجر دنیاوی ایک دنیا کے اندر ایک سکیم کے اندر کیونکہ ملووز تھی ان کو ام سوری ایک انہوں نے مجھے مجھے ایک انہوں نے اسے ایک دیسٹریکٹنگ ایک انہوں نے کمپلیٹی یہ کہہ دینا پاکستان کے کانٹیکس کے اندر it's just not good enough because وہ پاکستان کے اندر ایک میجر انویسٹر بھی ہیں اور جہاں تک وہ عمران خان صاحب کی فنڈنگ کا سوال ہے وہ ان کی طرف سے ایک ٹیئر کٹ ٹرانزائشن ہے جس کے اندر ان کی پوزشن سامنے آگئی ہے کہ میں نے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ٹرانسور کی ہے اب آپ اس کو فالس اور فیبریکیٹی ڈائفر ڈیویٹ کہہ رہے ہیں تو کیا آریف نقوی صاحب اپنی بات سے مکرے ہیں اگر نہیں مکرے ہیں تو پھر آپ تو اس کو ایک situation create کر رہے ہیں جہاں ٹھیک ہے یہ political parties order کی خلاف ورزی ہے یہ ممنوع فنڈنگ ہے لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو penalty ہے وہ اس پیسوں کو اس پیسوں کی ضد کی ہے اور پارٹی کو show cause ہے اس کو ایک اگر یہ اسامہ بن لادن کی طرف سے پیسے آئے ہوتے موقع پرستی ہی کہا جائے گا ایک وقت کا political opportunism کہا جائے گا اور اس کے اندر ای سی پی کو جو سپریم کورٹ دیریکشنز دیئے ہیں میں شداد صاحب کی بات سن رہا تھا اس کا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ای سی پی یہ کام نہیں کر رہی ایف آئی اے کر رہی ہے اول اور دویم ای سی پی کے سامنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہیں پی ٹی آئی کی proceedings جس کے اندر ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے لہٰذا اور اس پور پروسس کے اندر طویل اس لیے ہوئی تھی اس لیے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ اپنے پیشیاں جو ہے وہ اٹ وزنٹ ریپرزنٹنگ اٹسر بفور تکورٹ بلکل ٹھیک وعید حسین صاحب کتنی مشکلات بڑھیں گے امران خان کی اس مقدمے کے بعد بہت شکریہ جواد بنیائی طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً پانچ ماہ جب سے یہ پیوڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو امران خان صاحب جو ہے وہ ایک بیانیاں مقال تھا یا درست تھا اس کو لے کے وہ پبلک کی اندر گئے اور ان کو اس کی پذیرائی ملی جس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے آوڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر کل جو صدر مملکت نے ایک انٹرویو دیا اس کو بھی آج جو ہے وہ برمنٹ جو ہے اس کو ساپی زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ کوئی سازش وغیرہ جو ہے اگر صدر مملکت نے کہہ دیا ہے پی جی آئی کے الیکٹرز کے وہ آرف الگی صاحب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک نیریٹیف جو ہے وہ بنا کے پورے ملک کے اندر عوام کو مس لیڈ کر رہے ہیں ایک یہ ایسپیکٹ دوسرا یہ جو مقدمات کی جو سیاست ہے یہ پچھلی کئی دہائیوں میں ہم نے مختلف اوقات کے اندر دیکھی ہیں کہ حکومتیں جو تھی وہ اپوزیشن کے لوگوں کو اسی طرح سے ان کے خلاف مقدمات بناتی رہیں اور الٹی میٹنی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے مقدمات سے لوگ جو ہیں وہ نکلتی بھی رہے یہ بات درست ہے اور اس بات کو جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ اس کے اندر ایرگولارٹیز اور فنڈنگز کے اندر موجود ہیں لیکن ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی اگر یہ خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتے آن آن دی بیسز آف دیز کیسز تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ حالی میں آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے اسلامباد آئی کورٹ نے جو ہے ان کو کلیر کر دیا اور اسی بیسز کے اوپر اسی مقدمے کے اندر نواز صاحب کا جب مقدمت چلے گا عدالتوں میں جو بیلے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ رہیں گے کہ وہ کلیر ہو جائیں گے تو یہ بدکسمتی ہے اس ملکی کہ ہمارے سیاست دان جو ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے جو حکومت میں آتے ہیں تو اور ہوتی ہے اور کوشش یہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ایک تو ان کیسز کے اندر الجا کے جو بھی ان کا اس وقت ان کا ایم ہے یا ان کا جو مقصد ہے کہ میں ڈانگ مارچ کر کے آکے اس حکومت کو ڈی سیبلائز کروں دوسرا جس طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمات چلائے گے اور ان کو جو ہے وکٹم بنایا گیا سیاسی اعتبار سے عمران خان صاحب کو بھی اس قسم کی جو ہے ایک اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے ملک کے اندر سیاست کو کوئی فائدہ ہوگا اور یہ مقدمات جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے چلتے رہے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے اور بقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لئے کوئی پرابلم ہو لیکن کیا وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے اپنے موقع سے وہ ابھی تک تو دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ کا پوائنٹ آئے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد صدر ڈاکٹر آریف علوی کے اس بیان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیم کی تقریری وسیعہ مشاورت سے ہونی چاہیے بریک کے بعد بات ہوں ویلکم بیک ڈاکٹر آریف علوی نے بیان دیا ہے کہ آرمی چیم کے تقریری کے حوالے سے مشاورت وسیعہ ہونی چاہیے تاکہ اتفاق رائے پیدا ہو سکے اس پر حکومت کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے کہ داکٹر آریف علوی کا کوئی کردار نہیں ہے آرمی چیم کے تقریری میں آئین میں تو وہ اپنی اپنے کردار سے تجاوز نہ کریں سجاد میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وسیعہ مشاورت کی بات داکٹر آریف علوی نے تو کی ہے یہ غیر آئینی ہے یقیناً جائے آئینی ہے جی کیا پارلیمنٹ تقریری کرے وسیع طرح مشاورت سے تقریری ہو سکتی ہے آئینی طور پر اگر کوئی تکھا جائے کہ پارلیمنٹ آرمی چیف کا تقریری کرے دیکھیں ہمارے یہاں ججوں کا تقرر ہو یا چیف جسٹس کا تقرر ہو یا آرمی چیف کا تقرر ہو یا اور بہت سی تقریری ہیں اس کے بارے میں بڑے افن بٹس اٹھتے رہے اور اٹھتے رہتے ہیں لیکن صدرز کا اس وقت یہ کہنا اصلاح صدر فسے ہوئے وہ شروع سے ہی پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارڈ سکوٹر تھے پہلے غالب اور سیکٹری جنرل وہی تھے اور ایک لمبے عرصے تک سیکٹری جنرل بھی رہے اور بڑے وہ نظریاتی تھے میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہم نے کٹھے کام کیا ایک لفاظ سا کئی طرح پر کام بھی کام کیا مجھے معلوم ہے ان کے نظریات کس طرح کے ہیں مجھے معلوم ہے ان کا ذہن کیسا ہے ان کا مزاج کیا ہے یہ ان کا مزاج نہیں ہے یہ اس وقت اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کو بھی کچھ سہارا دینا چاہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کچھ الگ رکھنا چاہتے ہیں اپنے نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو سائبر والا مسئلہ تھا یہ کسی فوراں سازش ہوئی ہے پھر کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں تحقوزاد ہے تو اس طرح کے بہت سارے بیانات جو ان کو دینے پڑھ رہے ہیں اور جو بہت سارے اقدامات ان کو کرنا پڑھ رہے ہیں وہ ان کی اس مجہوری کا نام ہے کہ وہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن اس کے باپ بھی ہنڈر پرسن وہ اپنے لیڈر عمران خان سے متفق نہیں ہیں جب وہ پارٹی میں تھے تو اختلاف بھی کرتے تھے اختلاف رائے کا ظاہر بھی کرتے تھے اور بہت خوش کرتے تھے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو میں مجھ سے پوچھ رہتے تو میں شاید بہتر بشاہ دیتا تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب وہ صدر تھے اور وزیراعظم تھے عمران خان کہ میں جہاں مناسب ہوتا ہے ان سے بات کرتا رہا ان کو کرنیس کرتا رہتا اپنی بات پر کہ ساری باتیں درست ہیں لیکن عمران خان عمران خان ہے یہ نہیں کہ بہت زدی ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ انہا کے جس مچان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شاید شکار کرنا بھی مشکل ہے اتنا فاصلہ ہے شکار سے کہ شاید ان کلشتانہ بھی وہاں تک نہ لکھ سکتے ہیں مجھ زعفری صاحب ڈاکٹر آریف علوی کا جو بیان آریف شکریہ تقروری کے حوالے سے وسیع مشاورت کا ہے کیا یہ غیر آئی نہیں ہے مطلب آئین کے اندر جو طریقہ کار درج ہے اس کی خلاف ورزی ہے اول تو اس طرح خلاف ورزی ہے کہ آئین کہتا ہے آرٹیکل دو سترے تیتالیس میں کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کریں گے اور پریم منسٹر تمام کمانڈرس فورس کے انکلوڈن دی چیف اوامی سٹاف دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا رول جو ہے وہ ایک پولٹیکل ہوگا یہ بھی ایک آئین کے سپیرٹ سے نکلی بھی بات ہے تو دونوں صورتحال میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ فٹ ان ماؤت کا شکار ہو رہے ہیں اور غیر ضروری طور پر ہو رہے ہیں ان کو نہ اس وقت انٹرویوز دینے کی ضرورت ہے چپ چاپ ان کو بیٹھنا چاہیے یہ جو مجورٹی گورنمنٹ ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے مورل اوبلگیشن ان کے اوپر تھی اپریل میں ہی ریزائن کر جانے کی نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے لیگل اوبلگیشن نہیں تھی لیکن اس سب کچھ کے بعد وہ کہیں عمران خان صاحب کی بات کو ڈائلیوٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس کی تحصیح جاری کر رہے ہوتے ہیں ایک بالکل یہ غیر ضروری سیچویشن ہے جس کے اندر ان کا جو بات ہے اس کا مطلب آپ صرف یہی نکال سکتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھ کیا پارمی چیف لگائیں حالانکہ جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پوچھنے تو دور کی بات ہے پارلیوان کی شکل دیکھنے کی ذہمت نہیں کی تھی کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کے بشمول اس کے کہ انہوں نے باجو صاحب کو جو ایکسٹینڈ کیا تھا تو یہ بغیر کسی منطق کے یہ پی ٹی آئی کی پوزیشننگ ہے اور یہ زیب نہیں دیتی آفس اف دو پریزیڈنسی کو جس کے اندر اب یہ ایک منورٹی آکیوپینٹ ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے پاپیلر اور سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے اور اس کا حق ہوگا اگر وہ پھر سے الوی صاحب کو لگا دے لیکن الوی صاحب کو مطلب ایتھکس وڈ ڈکٹیٹ کے الوی صاحب کو خدافز کہہ دینا چاہیے تھا یہ پرلیم رائٹ آپ کا پوائنٹ آیا مجھے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد وحید حسین صاحب اور شہدہ چودری صاحب کو بھی اس حوالے سے موقف لیں گے کہ سادر ڈکٹر آریف علوی کا بیان کہ آرمی چیف کی تقریری وسیع مشاورت سے ہونا چاہیے یہ غیر آئینی ہے یا آئینی بریک کے بعد پر بات ہوگی آرمی چیف کی تقریری کے حوالے سے بہت زیادہ بیانات آج کل سامنے آ رہے ہیں سادر ڈکٹر آریف علوی کا ایک انٹرویو زیرے گردش ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقریری وسیع مشاورت سے ہونی چاہیے تاکہ مکمل طور پر اتفاق رائے ہو سکے اس پر اس کے بعد حکومت کی دانیب سے اس پر ردعمال آیا حکومت کا یہ موقع سلامنے آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تقریری میں سادر کا کوئی کردار نہیں ہے وحید حسین صاحب وسیع مشاورت کی بات غیر آئینی ہے روکٹر آریف علوی صاحب کی سجاد میر سے آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر قانون آزم وزیر تاروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن سے مشاورت نہیں کھی گئی کیونکہ تقریری کا استحقاق وزیر آزم کا ہے میرا خیال یہ جو بات انہوں نے کے پہلے مشاورت دی گئی تھی وہ غلط کہتے ہیں غالباً ان کا جب کہنے کا مقصر صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب ایکسٹینشن دی گئی تھی ہمارے باجوا صاحب کو تو اس وقت کیونکہ اسیمبلی پر جانا تھا تو اسیمبلی سے پوچھا گیا تھا اسیمبلی سے پوچھا جانا جو تھا ایک فائیبیلٹی تھی اور وہ کیسے پوری ہوئی ہے کہ سب جانتے ہیں سب نے ووٹ کیے کیسے ووٹ کیے کیوں ووٹ کیے کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے اس کو مشاورت نہیں کہتے وہ اس کو مجبوری کہتے ہیں بھائی اور عارف حلوی صاحب کا یہ کہنا کہ مشاورت مازید ہوئی ہے تاریخی طور پر ہوئی ہے غلط ہے ایک اصولی طور پر یہ بات ہے کہ یہ صرف اور صرف وزیراعظم ہے جس نے تقرد کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی سواب دید اختیارہ جو ہیں صدر کے بھی نہیں اور کسی کے بھی نہیں یہ درست ہے یا غلط یہ میں مجھے نہیں ملوں مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح ہم جیسے جسے مقرد کرتے ہیں سینیارٹی کے بیس پر وہ بھی درست ہے کہ نہیں درست ہے کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں جس طرح ججز کا تقرر کرتے ہیں وہ پھڑا پڑا ہوا نا آج کل تو وہ اس کا کیا طرح اختیار کیا جائے ہم کہتے ہیں جی سینیٹ میں اس کی ہیرنگ ہونی چاہیے فلانا ہونا چاہیے اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے کھر ججزوں کا تقرر ہونا چاہیے پتہ نہیں ہمارے حالات میں کونسی بات سوٹ کرتی ہے کونسی بات سوٹ نہیں کرتی اور کونسی بات درست ہے کونسی بات درست نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ وسیط اور مشاہورت کے ساتھ کیا جائے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کا مطلب تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سے پوچھ کر تقرر کیا جائے یہ پوسیبل نہیں ممکن نہیں آرمی چیف کے تقرر کے لیے آپ پارلیمنٹ پہ جائیں یہ ممکن نہیں ہاں سینیٹی کی کمیٹی بنا دیں فلان کر دیں تو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن شاید پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ جس طرح کی اس طرح کی شرائط اور اس طرح کی طریقہ کا کی حمایت کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب رہی ہے آرفالی بیچارے سوچیوشن کے پسے ہوئے ہیں وہ اس سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ بیان کرتے ہیں کیونکہ امران خان کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا تقرر کسی کو نہیں کرنے دوں گا اس سے پوچھ کے کیا جائے تو وہ اس کے پوچھے کرنے کو اس طرح مشاورت کی بات کر رہے ہیں اور سب سے بڑا پردہ یہی پڑا ہوا ہے اور یہی اسی پردے کو لے کر جو لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں اور کیونکہ لڑائی اس مسئلے پر ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ امران کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے اسٹیپلسمنٹ سے ہے اور اسٹیپلسمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ باہری پڑتی ہے مہنگی پڑتی ہے امران خان کے لیے بھی یہ آسان حضرت نہیں ہے شہزاد چودری صاحب وسیع مشاورت کی بات دکٹر علوی صاحب کی کیا غیرائینی ہے دیکھئے مشاورت اور وسیطر مشاورت میں فرق کرنا چاہیے مشاورت تو ہوتی ہے ایسے کام میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی آئینی صواب دید کے حساب سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں منسٹر فور ڈیفنس سے بات کرتے ہیں آئمی چیف آوٹ گوئنگ جو ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں اور اپنے انپوٹ لے کے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ بھیجا جاتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ربائیتی طور پر وہ اس پر دسخط کر دیتے ہیں ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کریں لانسٹ ٹائم جب یہ اس قسم کا سوال اٹھایا گیا تو غلام ساکھ خان صاحب کے زمانے میں اٹھایا گیا نوازی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کے دونوں کے اپنے اپنے کینڈیڈٹس تھے اور دونوں اپنے ہی کینڈیڈٹ کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے جو حضرت نے نتیجہ کیا ہوا کہ ان دونوں کا کوئی نہ بن پایا تو جو تیسرا کوئی آدمی تھا وہ بن گیا جو تیسرا آدمی بنا وہ پاکستان آرمی کا ایک ریمارکیبل آرمی چیف رہا اس سے ثابت کیا ہوا کہ آپ اپنی چوائسز جس لحاظ سے بھی کرتے ہیں وہ آپ کا حساب کتاب غلط ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ تین چار پانچ اوپر والے جو لوگ ہیں ان میں سے جس کو بھی چنیں گے وہ ایک اچھا آرمی چیف ثابت ہوگا آپ نے کیونکہ وہ اس پوری پروسس سے گزر کے آیا ہوا ہے جہاں پر کہ اس کے اندر وہ qualification ہونی چاہیے ایک اور جو چیز ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ یہ کسی بینک کا پریزیڈنٹ نہیں چننا کوئی اور ہم نے کسی اور چیز کی appointment نہیں کرنی ہے یہ election commission نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کہنے پہ پانچ لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دینی ہے اس آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے فوج لڑانی ہے تو میں نے فوج لڑانے کیسے لڑانی ہے فوج کا میں نے لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے تو کیسے تیار کرنا ہے اس فوج کو جب manage کرنا ہے تو میں نے کیسے وہ political process کا حصہ بننے کے لیے چیف نہیں بنتا کہ کونسا آدمی ان میں سے اچھا politically ثابت ہوگا وہ بنتا ہے آرمی کی تیاری اور آرمی کی operational readiness کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ اس کا مقصد ہے وہ لوگ جو کہ بنانے والے ہیں اگر وہ اس کا زیادہ ان کو زیادہ ان کو سمجھ نہیں رکھتے ہیں چیزوں کی تو ان کو اس میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے پرائم نیسٹر صاحب کا استحقاق ہے سواب دید ہے وہ اپنے جو چار پانچ لوگوں سے اور پھر باقی intelligence reports لے کے اور آمی چیف سے best candidate پہ انگلی رکھتے ہیں پریزنٹ صاحب سائن کر دیتے ہیں تو اس پھر رستے پہ چلنا چاہیے آرے فلوی صاحب کا کیا کردار ہے کیوں کہہ رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے نہ پارلیمنٹ کا رول ہے نہ عمران خان کا رول ہے نہ کسی بڑے قابل آدمی کا retired آدمی کا میں بتا سکتا ہوں کہ کس کو ہونا چاہیے لیکن میرا بھی کوئی رول نہیں ہے کوئی اور پوج کا جرنیل جو ہے اس کا ہو سکتا ہے الفرنس جنرل صرف آرمی چیپ آرمی چیپ کا حق ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں ایڈوائز کر سکتا ہے that is about all اس معاملے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے اور خدا رہ اس ایک ادارے کو چھوڑ دینا چاہیے ملکہ ٹھیک ہے شہداد چودری صاحب آپ کا موقع سامنے آئے شہداد حسد جاد میر صاحب مریض جعفری صاحب وعید اسینسہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ